دہشت گرد اپنے نقاط ویائن کی تکنیل کے لئے مانی وسائل کے حسون اور حکوم کے ذکر سے اپنی مضمون شرائط اور نگائی مطالبات منگانے کی غرض سے دہشت گردی کی مصطوب کارمائیاں کرنے میں مصروف رہتے ہیں میرے جیتے جیتے تیرے شہر اوپر آسیت کی ذرگی چھائے کی تیرے سر سے آنکھیں ڈلکے کی تیرا مین کھل مر جائے کی سر رکھتے ہیں یہ ہر پتھر پر جا رکھتے ہیں یہ ہر دانی پر ہم آنچ نہ آنے دے گے تبی اس خواب کی خوش اکبالی پر اے میرے دیارے وفاو یقین عواج صدا خوشحال صدا تیرے بازو گجرے لان صدا ابھی آپ کے سامنے تبیہ یافتہ دمان ملیقل ایڈرڈیکشن کے ملیے انٹی ہائی راپن کا بزارہ تیف کریں گی ایک کار جس نے کچھ سمائے جو کنانا سلسلار دے یہ مفیلی وارداتے کر کے لہار سے پیدیا کی جانب آرہ ہوئے مجھ شاکتا کے قریب ناکہ کرنید ایڈرڈ فرس کی گاری میں انہیں روکنے کی کوشش کی تو مشکور کار نے ناکہ کو توڑ کر حرار دونے کی کوشش کی ہے ناکہ کرنید ایڈرڈ فرس کی گین میں سمائے جو کنانا سلسل کی کار کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے اور اپنی سپورٹ کے لیے اسی علاقہ میں پہنے کرنید ایڈرڈ جاری کو تو دلی آواز اسٹار کی ہے کہ فوراں مدد کے لیے کہنچ گئی ہے تیلے تیلے نے تقریبی نظارے سے اسٹار کو رہت لیا ہے سمائے جس میں ناکہ سر اور مشکور کار کی سرچ کامل جاری ہے ایڈرڈ سے راچ گئی وہ سربلنگی میری فطرت دی مجھے تو ٹوٹنے آتا ہے جت جانا نہیں آتا سمائے جو شمنانا سلسل کو حق پر بھی لگا کر علیت فرس کی گار میں نے پتھایا جا رہا ہے اپریشنر ٹیمی کی حفاظت اور غمونی مداخلت کو رکھنے کے دی علی ٹیم نے انتہائی خیپ شیرے کا اور منظر روزان میں ٹارگٹ ایریا کو کور کر رکھا ہے خونے دل گے کی نکھاریں گروپے برگے بلا ہم نے جنشل کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ہم تو شداختوں کی عزل سے امین ہیں بیٹھے سے بار کرنا سکھایا نہیں گیا تربیہ جاتا دمانوں میں اپنی سلامت اور اکسیشہ ورانہ محارت کا مجاہرہ کرتے ہوئے یہ کاروائی مکمل کی ہے ایک مقصود شرط کے حال میں لونک شرط کمانڈر کے اخلاق کی ہے کہ کنٹرال میں بیشت گرگی کی کاروائی ہو چھوٹی ہے اور گر کے افراد کو یعظمار گناہ لیا گیا ہے ایسے واقعات سے لپٹنے کے لیے فوری کاروائی کی تربیت اس فورس کی بنیادی تربیت میں شامل ہے جس کو فوری کاروائی جا ایمیٹیت ایکشن گرل کہتے ہیں یہ ٹیم سپیشل کرنشنل ٹولز اور جدید اسلاح سے نیز ہے مضاقرات کی کام ہونے پر افزیلیوشن پر شن قیشت گردوں کو اپنی انشاء نے کر لیے ہوئے ہیں یہ جان تمہاری عزیز تر ہز جو میں کھڑا ہوں جھتا سکے گا نہ غیر مجھ کو نہ میں ڈرا ہوں لہوں کے کترے بھی بے رہے ہیں میری جواہی میں حق پر آ ہوں میں ہوں سپاہی اسی دوران سموک سکرین کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ جہشت گرد ایمینگ فائر نہ کر سکی اور اصال ٹیم تارگیٹوریا کے قریب پرین محفوظ کی زیادہ سمال سکی سربتر کار جس طرح پر کوریٹ کو کارک 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 کرتی ہے وہ آپ کے سامنے پر کچھ کیا جا رہا ہے دوک مہتر کی ٹیم علاقے میں مدود ہر آر کا استعمال کرتی ہے اور ایک سے دوسری دین کو فائری کور بھی محفوظ کیا کرتی ہے ہر سال ٹیم کمپانڈ کے برونی علاقہ کو کنیل کرنے کے بعد اس کمرہ کی طرف جا رہی ہے جس میں ہاسٹیج اور تحشت گرد موجود ہیں انٹری کو احسان بنانے کے لیے حلو جندگا کا استعمال کیا جائے گا سارف روشی کی تمنہ اب ہمارے دین میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا گازوے کاتل میں ہے حد پہ باطل کی جانت وطن ہے کلمہ پر تکے وہ چھاؤں میں تلواروں کی وطن کے بیتے افراز کی بجائیوری میں مصروف اعمال ہیں حاجسوں کو جھون جھون کر سینے سے لگا رہے ہیں زندگی پہ چھا رہے ہیں موت کا ملک چھون کر اپریشنل ٹیم کی حفاظت اور درونی مداخلت کو روکنے کے لیے علی ٹیم نے انتوائی خوبصورت اور منقزل انداز میں ٹارگیویہ کو کمر کر رکھا ہے حالت انہوں پرات جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس دامیاب کاروائی میں دہشت گرد وافل جہنم ہو چکا ہے جبکہ ہنسٹو کو باخریت ریسکیو کر دیا گیا ہے اور کاروائی کے مقیدیا میں ستاکہ دامیاب کاروائی کر کے لعکہ سے جا رہی ہے اور سورتحال کے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ایک سکون وینڈ جو کلہار شہر سے بچوں کو لے کر دیا کی کر ہوا رہی ہے فیس پائیو کی گریوک گاڑی کی رفتار آہستہ ہونے پر اگمہ کاروائی نے وینڈ کے ڈرائنگ کو فائر کر کے زخنی کیا اور سکون وینڈ کا ڈرائنگ کنٹرولٹ سنبھالتی ہوئی سکون کے بچے کوئی ارگمال دنا لیا ہے موقع پر موجود ایک زمع دار شہرین میں اپنا فرد کے باتے ہوئی اس مقیدہ کی اطلاف کاروائی کو مریع فون پولیس امرجنسی کال سینٹر کرتی ہے اسی علاقہ میں موجود امید پولیس سورس کی گاڑی جو کوئی معمول کی رشت کر رہی ہے اپنا ہلتے ہوئے امید پولیس سورس کی گاڑی نے مگنی مین کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے اور اپنی سپورٹ کے لیے امید پولیس سورس کی ایک اور گاڑی کو بزریاں وائز اسکال کی ہے جو فائرم مدد کے لیے کہہ جگہی ہے گینر ٹیمیں سپیشن کریشنل ٹیمز اور جتیت اسلا سے لیز ہیں اپنی رویشن کرتی ہے اسکول وائن کے گیٹ کے سامنے پہتے ہوئے اپنا کار کے نشانہ بنا لیا ہے دونہ دیمہ نے اپنی تقنی کی محاکتہ استعمال کرتے ہوئی اسکول وائن پر روک لیا ہے شہر دیجمانہ نے فیری ٹار پر کارڈن کیا ہے تبیہ جاستہ کمانڈوز نے اسکول وائن کا کنٹرول سمال لیا ہے تبیہ جاستہ کمانڈوز اپنے فرائنس کی بجاملی میں مصروفی عمل ہیں ادواء کاروں کی سرچ کامل جاری ہے مجائن اسلاح بابان ساز و سمال کو لیڈ فرس کی کارلی میں رکھا جا رہا ہے جیسا کہ آپ ریکھ سکتے ہیں اس کامیاب کاروائی میں ایک ادواء کاروائی سے جہنم اور ایک کو زندہ کی رفتار کر لیا گیا ہے جبکہ پچھوں کے باخریت ریسکیو کر لیا گیا ہے اے دشمیر ادینی اس گھر کوئی تیرا نام مٹا کر چھوڑیں گی تو بعد کہاں تک باغے گا ہم تجھ کو بھرا کر چھوڑیں گی ہم قیرے کاک کو میزانی ہر حد تک جا کر چھوڑیں گی اس شرد ملامی پچھن کو ہر سو مہرہ کر چھوڑیں گی خاطر مہرات آپ کے سامنے گراؤں میں آپ کو ایک بلندو بالا تاور لگ آ رہا ہے ابھی آپ کے سامنے اسی تاور سے ریکنی کا ملنظہرہ پیش کیا جائے گا کسی محفوظ علاقہ میں بلندو بالا نارہ سے نیچے اترنے کیلئے سیٹھ ریکنی کا طریقہ غار استعمال کیا جاتا ہے اس میں ریکنی کرنے والے کا مو اوپر کی طرف ہوتا ہے آپ کے سامنے تاور کی سامنے سندھ سے سیٹھ ریکنی کا آواز ہو چکا ہے جس بلندی کے آپ راہا ہیں ہم وہی سے اوران برتے ہیں کسی بلندر جانے کے لیے یا کسی مدینہ لے کو کراس کرنے کے لیے بلندو بالا تاور سے چھوڑے تاور کی طرف بلندی کراسی کا مظاہرہ پیش کیا جا رہا ہے وہی مرد میں ہی جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینہ مشکل ہو اس حال میں جینہ لازم ہے ہیلی ریپلنگ جیسا کے نام سے ہی ظاہر ہے یہ طریقہ غار ہیلی کافٹر سے نیچے اترنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اس میں ہیلی یا انٹرپوائنٹ کو چھوڑنے کے بعد راستے میں نہیں رکھا جا سکتا کمانڈوز ہیلی ریپلنگ کا خوبصورت مظاہرہ پیش کر رہی ہے آسٹیون ریپلنگ میں بلند ہمارے سے نیچے کی طرف گوھر کر اترا جاتا ہے ریپلنگ کرنے والے کا نو نیچے کی طرف ہوتا ہے نیچے اتر کے لگ نیچلے علاقہ پر نظر رکھی جاتی ہے اور بوقت ضرورت فائل بھی کیا جا سکتا ہے ہم زندہ قول ہیں پائندہ قول ہیں ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان ہم یک دل ہم یک جان ہم زندہ قول ہیں پائندہ قول ہیں فیسٹوار ریپلنگ میں بلندی سے نیچے آتے ہوئے دشمنت کا نظر لکھی جاتی ہے اور بوقت ضرورت فائل بھی کیا جا سکتا ہے پر بھی جارتا کمانڈوز فیسٹوار ریپلنگ کا خوبصورت مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اب یہ آپ کے سامنے تاور کی دائیں جانب سے پرالی ریپلنگ کا مظاہرہ پیش کیا جائے گا کسی پرال مقام سے نیچے اٹھر کے لگ کسی کھائی جیوی جاتنگی مقام کو عزور کرنے کے لیے پرالی ریپلنگ کی جاتی ہے لیزر پرال مقام سے نیچے اٹھر کے لگ نکلے علاقہ پر مکمل نظر رکھنی اور اپنے آپ کو کسی من کی نظر سے بچانے اور اچانک پر بحصر کرنے کے لیے یہ طریقہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور آپ کو ضرورت خائر بھی کیا جا سکتا ہے رحمت کی طرح سر پر بہنوں کی ربائیں ہیں قیمت کے لیے ہمراں ماؤں کی دعائیں ہیں ہم پر رب کا احسان ہم زندہ قوم ہیں قائمدہ قوم ہیں آپ سیلنگٹی ٹیم لیزر پرال کی ٹیم کے فائر ریکوور میں اپنے تاروک کی طرف اپروپ کرے گی اس میں بڑی پیر کی شکل میں ہلکار نیچے اٹھتے ہیں اور کھڑکی سے کمرے میں داخل ہو کر مطلوبہ مقاسد کتنے ہوں کرتے ہیں آپ سیلنگٹی ٹیم ٹارگر کے قریب قریب پہنچ کر اندر میں پودا افراد کی گرفتاری عمل میں لانے کا مجاہرہ پیش کرے گی خدا کرے میری ارزت پاک پر اتھرے وہ فصلے گو جسے انگلے شاید زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں خزا کو گزرنے کی بھی مچال نہ ہو اگر کھلے کے بیچے میں حصے کو کسی نجا سے مطابق کلاف نقصان ہو چکا ہو تو ایک دینل سے دوسری کھلے کی جانب سٹریٹ کلاسنگ کی جاتی ہے کس وقت آپ کے سامنے بڑے کامر سکھوڑے کامر کی جانب تربیر جاستہ نوجوان ایک رسے کھل کرنا صرف اپنا توازم پر قرار رکھے ہوئے ہیں بلکہ ایک زخنی کو بھی دوسری کھلے پر باہ فاجد لے دا رہا ہو محزیز حاضری جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جنور پلانی کا مجاہرہ پیش کیا جا رہا ہے تربیر جاستہ نوجوان اصندر کی مدد سے نیچے سے اوپر ٹارگر کی طرف جا رہے ہیں اے طائر اللہ ہوتی اس ریزے کسے مہت اچھی جس ریزے کسے آتی ہو پرواز میں کوت آئی باب کے طاور کی سامنے سندھ سے تربیر جاستہ نوجوان انگلر مقام سے اپنے زخمی ساتھی کو باہ فاجد لیچے لارہا ہے جبکہ دوسرا ساتھی بکی آسمان باہ فاجد لیچے لارہا ہے ریپلنگ کے مظاہرے کے استقام پر آسٹر ریپلنگ کا طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے تربیر جاستہ نوجوان سب زلالی پر چلکھاں میں ریپلنگ کرتے ہوئے نیچے اتریں گے میری ذات کی آنگر میں یہ سبز بھی جالہ ہے اس چاند ستارے کے پرچن کا حوالہ ہے اس چاند ستارے کے پرچن کا حوالہ ہے محزز فالتی محزز فسیلے آتشو اہم بہت بلند ہے بھی بدلتے وقت کی رفتار کون لوٹے گا گرام کی دائیں جانت علی اطلیل سویس کے ویور جوان اس کا جواب لیے کھڑے ہیں نامیت نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوشت ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی آئین جماع مردان حق بے یو بے باقی اللہ حق کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی اس آدارے سے تربیہ یافتہ یہ شیر دلدوان ہمیشہ ظلم کے فلا جہاد کے لیے ہمارے وقت تیار ہیں جو اندیروں میں جلایا جانے والا دیپ ثابت ہوئے ہیں جو صورت بن کر تیرگی کا جگر چیر رہے ہیں اس وقت آپ کے دائیں جانے پریڈ میں شامن علیٹ فلیس فیرس کے چاکو کے دن دستے پریڈ براؤن میں آنے کے لیے تیار پریڈ ایت کانا یا پریڈ براؤن میں اور رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ ان نگاہوں کا ناج ہیں دردی کے بیٹے ان خضاؤں کا ناج ہیں عمر امان کے زامن کردار کے غازی باہو کے افتخار کہنے موسیقی 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 مرک سے اگرتے ہوئے سورج کو ذرا دے محزز خواتین اوہدہ شہدہ اسلامی تاریخ کے ہر دارت کا فضل ہے تاریخ میں صرف وہ لوگ جزا کاتی ہیں جو اپنی جرنف، قلیلی، دو خوضی اور بہادری سے نہ صرف تاریخ کر اپھوڑ دیتی ہیں بلکہ اپنے فروم سے بھی تاریخ رکھن کر کے امر ہو جاتی ہیں شہدہ نے ہمیشہ شداد، وسانت اور استقامت کا لاجوال مظاہرہ کرتی جزیدی کلکہ کے خلال فاتحان اوہدہ احمد کو وہ شاہدہ شوقت اتاقی ہے کہ شہادت کے ایک ایک حرف کو ان کے کتروں کی زنگیر میں کرو کر ہر بار کے ماتر پر گیونے کی طرح سجا دیا ہے خواتین اوہدہ امر کارپلی جس کی قیادت سابنسپیکٹر تکیر احمد کے پاس ہے یہ ہمیشہ کارپلی سابنسپیکٹر گلامر خون کی قیادت میں شجا پریئر گلامر خون کی قیادت میں شجا پریئر گلامر داخل ہو رہی ہے پھر آئیشہ کارپلی شجا پریئر گلامر داخل ہو چکی ہے جس کی قیادت سابنسپیکٹر سادیا پتون کر رہی ہے پھر خالف کارپلی شجا پریئر گلامر داخل ہو رہی ہے جس کی قیادت سابنسپیکٹر محمد حرسن کے پاس ہے اور سب سے آخر میں تارک کارپلی سابنسپیکٹر واسل مزیر کی قیادت میں شجا پریئر گلامر داخل ہو چکی ہے موسیقی 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 ہے آیا اب وقت شہادر ہے آیا سلامی ماہوں پر پہنے بیویاں اور بیٹیوں پر جنہوں نے اپنے پیارے اس وقت عزیز کے تحفظ پر نشاور کر دی ہمیں اتفاق روالوازیوں کی بہادری پر جتفائے وقت کے لیے دشمن کے سامنے سینہ سکر دی جب تک نہ جنے بیویاں شہیدوں کے لہوں سے کہتے ہیں کہ جنہیت میں چراغہ نہیں ہوتا محمد احمد کونی پرچم اٹھائے پرچم پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں اور اسکر نماغ پلیس پرچم کے علم دردار ہیں علیہ کمیشورس کالم علی حمزہ کے پاس ہے کینپیون آوہ پرچم افاق احمد تھانے ہوئے ہیں جبکہ تکچم کی حفاظت پر معمول اس شمشیرے بیلیان سایینہ سایک وقت کے لے pegاندی ہی بیشار رکھوم کی دیکھر محمد آپ کی بیشارہ موسیقی 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 پریڈ کے معاینے کے لیے ہونا ہو چکی ہے محسوس محمال اپسوسی کی سواری پریڈ میں شامل کیا کوٹرہن دستوں کی طرف پڑ رہی ہے اب نئی سہر سے نئے پھول کھلیں گے وفاؤں کے جذبے ہم سے ملیں گے ہم دور کے سورس سے نہیں لائیں گے کھنے ہم نور سکاکت کے لیے خود ہی جنیں گے محسوس محسوسی سب سے پہلے عمر کانپنی کا چاکٹر چاکٹر دستے کا معاینہ فرمائیں گے تاریخ کے عظیر فاتح ارسلانی سلطل کو دائس لاکھ مرکمیوں تک رسط دینے والے حضرت عمر فارور قلو فرسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہوٹ کے نام سے کمپنی کا دام ملچھو کیا گیا ہے باتنی کا نعرہ عمر فاتح ہے محسوس محسوسی حمزہ قلو فرسانی کے چاکٹر چاکٹر دستے کا معاینہ فرمائیں گے قلو فرسانی کا نام سب سے شہدہ راکہ شہدہ مکارک جان ساتھ چکا حضرت عمیر حمزہ اسل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہوٹ کے نام سے ملچھو کیا گیا ہے قلو فرسانی کا نعرہ حمزہ قیدری ہے محسوس محسوسی آئیشہ قلو فرسانی اور پہچن کارکی کا معاینہ فرمائیں گے آئیشہ قلو فرسانی کا نام عمر میں نے لی حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ملچھو کیا گیا ہے آپ کا نام آئیشہ جبکہ آپ کا لقد صدیقہ ہے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیڈیو سے سب سے چھوٹی تھی مہر علم و فضل زیادہ تکوہ سے خالف شجاعت و عبادت میں سب سے برکر ہوئی کانپنی کا نام آئیشہ صدیقہ ہے یہ پرچن آن ہے اپنی یہ پرچن شان ہے اپنی یہ پرچن جسم ہے اپنان یہ پرچن جان ہے اپنی اس وقت مسجد میں محسوسی خالد کا اپنی کے چاکو چوٹی بستے کا معاینہ فرما رہی ہے کانپنی کا نام اسلامی فوج کے محسوس سکھا سرار حضرت خالد بن بلیق سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے محسوس کیا گیا ہے کانپنی کا نعرہ خالد سیف اللہ ہے اور سب سے آخر میں محسوس میں ہمار تارک کانپنی کے چاکو چوٹی بستے کا معاینہ فرما رہی ہے کانپنی کا نام کشتیاں دلا کرمیدان جنگ میں اتر جانے والے سفاصلات تارک بن زیاد کے نام سے محسوس کیا گیا ہے کانپنی کا نعرہ تارک جان سار ہے دینی کے دام سے ہجالہ ہے ان فضاؤں میں یہی چراغ جلیں گے تو روشری ہوگی شاہین کا تجسس عقاب کی نگاہ چیتے کی لکک جب پرکنے والے یہ شیر بلدوان جو رلیق پولیس شورس کے حسن منسپوٹ ہیں پرچمہ وطن کے تازبان جرد بہادر کے نشان ہر سر جنین وطن کے لکے حکام ہر تعلیم روشتے ہر آن امادہ وطیار پرانکن جن جمانوں کا تعلیم علیق پولیس شورس سے ہے جے جاباز اپنے فرائز کی ادائیگی میں صفیح اول کے سرکتر ثابت ہوئے ہیں اب تک چھتر سر فرائز اپنے فرائز کی بیابری میں امان کے جان و مال کی حفاظت اور امن امان کی بہانی میں جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں نور سران کو قائد عظم پولیس میڈل اور پریزیڈنٹ پولیس میڈل اتا ہو چکے ہیں علیق فرس نام ہے عزت و افتخار کا علیق فرس نام ہے شجاعت و جان ساری کا علیق فرس وہ نام جس سے عظمت و حمد کی داستان و بستا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شجاعت و بہادری اور عظمت و حمد کا یہ سرکت اپنے پرچن کا کہیں رنگ بھلا مک جینا سرک شولوں سے جو کھیلوگے تو جل جاؤگی اپنی ہمتی کے چلنے کا سلیکہ سیپو سنگ مارمار کے چلوگے تو پسل جاؤگی تم ہو ایک زندہ ہو جا ہو ایک روایت کے چراب تم کوئی شان کا سورج ہو پٹھو جاؤگی تیس میں بیس سکلیٹ کمپٹ کورس میں کینپین کانٹنی کا آلہ ترچم حمزہ کانٹنی کے پاس تھا لیکن چوبیس میں بیس سکلیٹ کمپٹ کورس میں اپنینی کے تمام ایون سری بہترین کار پردگی دکھا کر چیمپین کانٹنی کا آلہ ترچم اونر کانٹنی نے اپنے نام کیا ہے مہمانے خصوصی عزت معاقراب سید محسن ریدن اکوی وزید عمد تنجاب سے ازتباس ہے کہ اپنے دستر مبارک سے چیمپین کانٹنی کا آلہ ترچم اونر کانٹنی کو نوازے چیمپین کانٹنی کا آلہ ترچم جواد احمد محبت مجھے ان کے والوں سے ہے ستاروں پہ جو دانتی ہیں کمن ستاروں پہ جو دانتی ہیں کمن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے انتہاں اور بھی ہیں تنات نہ کر آل میں رنگو پھوکر جہاں سیتروں کارماں اور بھی ہیں کنشانی ہو کرواز ہو کار تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں جو دیکھو کارے علیے اور بھی ہیں کنشانی ہو کھڑیا جای کھڑیا حی Rapid سم من جای کھڑائی آیم جای کھڑی آ approval اologie میں جلٹ سوڑی قان quienشہ ہی بھی94 موسیقی 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 اور غیر جانبداری سے انجام دوں گا اور یہ کہ میں محکمانہ اصولوں پر سختی سے عمل کرتے ہوئے آلہ کردار کا مثالی نمونہ پیش کروں گا اور یہ کہ میں اپنے مشن کو بلا خوف و خطر مذہبی فریضہ کے طور پر سر انجام دوں گا اور یہ کہ میں ایلیٹ پولیس فورس کے امتیازی نشان کی حرمت ہر قیمت پر برقرار رکھنے کا پابند رہوں گا اور یہ کہ میں رکن ایلیٹ پولیس فورس کی حیثیت سے انصاف اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کسی بھی مذہبی خاندانی یا سیاسی دباؤ کو قبول نہیں کروں گا اور یہ کہ میں اپنے فرض کی تکمیل اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا اور یہ کہ مجھے اپنے فرض کی ادائیگی یا تربیت کے لیے کہیں بھی جانے کا حکم ملے تو اس کی تعمیل کروں گا اے اللہ جو عید میں نے تیری وساطت اور ایلیٹ پولیس فورس کے رکن کی حیثیت سے کیا ہے اس کی تکمیل کے لیے مجھے حمد دے اور میری مدد فرما کہ میں اس عید کو خالص تیری رضا کے لیے پورا کر سکوں اور یہ کہ میں اپنے کسی حلف سے انکار یا غداری کروں تو اللہ مجھے اپنے کہر سے ہم کنار کرے آمین میری سرحد کے تہرہ ہے ایمان کا میرے شہروں پہ سایا ہے قرآن کا میرا ایک ایک سپانی ہے خیدر شکن چاند میری زمین پھول میرا وطن پھول میرا وطن پھول میرا موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی میں باہیسیتی اکمرڈانٹ ایلیٹ پولیس ٹریننگ سیکول آج کی اس پروکار تقریب میں آج کے مہمانے خصوصی جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سید موسیقی موسیقی کو ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر میں خوش آمدیر کہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں پولیس آئی جی پنجاب سیول آفسران اور باقی آنے والے تمام مہزرز مہمانوں کو بھی اس پاسنگ آؤٹ کی تقریب میں خوش آمدیر کہوں گا خواتین و حضرات الیٹ پولیس ٹریننگ سکول کا قیام سن 1997 میں عمل میں لائیا گیا اور اس کا بنیادی مقصد انصداد دہشتگردی کی جدید تربیت پولیس دپارٹمنٹ کو دینا تاکہ وہ دہشتگردی کی کاروائیوں کے خلاف محصر طور پر ایک فورس کے طور پر ابر کر سامنے آئیں اور اپنا فرض ادا کر سکیں آج مجھے یہ بتاتے ہوئے تہاری خوشی اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پچھلے چھپیس سال میں اس سکول نے اس تربیت کے میدان میں جو نام اور مقام حاصل کیا ہے وہ بے مثال بھی ہے اور قابل تحسین بھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ اس فورس نے پنجاب پولیس کا حصہ رہتے ہوئے قربانیوں کی لازوال مثال قائم کی ہے اور آج ہمارے پچھتر شہدہ اس فورس میں کامیابی سے تربیت مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالی کے ہاں سرخروع ہو چکے ہیں ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول کو پنجاب پولیس کے علاوہ نیشنل پولیس اکیڈمی سے فارمیون تحصیل اے ایس پیس اور دوسرے صوبوں کی پولیس بشمول اسلام آباد جیل پولیس کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ریسکی ون ون ٹو ٹو ایف آئی اے ایس پی یو ڈالفن سکارڈ اور ان کے علاوہ اور بہت سی ارگنیزیشنز کو تربیت حاصل کرتے ہیں اور اب تک تقریباً ستر ہزار سے زائد لوگ اپنی تربیت مکمل کر کر اس صوبے میں اپنی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں خواتین و حضرات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تربیت کے لحاظے دشوار اور دورانیے کے لحاظے سب سے طویل کورس ٹریننگ بیسک ایلیٹ کومبیٹ کورس ہے اور آج اس کا چوبیسوں بیچ اپنی پاسنگ آل پریٹ کی صورت میں آپ کے سامنے سف آرہا ہے اس کورس کا آغاز اکیس نومبر دو ہزار بائیس کو ہوا جس میں ابتدائی طور پر چھ سو پچھتر پنجاب پولیس کے میل اور سیونٹی تری فی میل نے حصہ لیا اور آج آپ کے سامنے پانچ سو بیالیس میل اور انتالیس فی میل اس کورس کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر کے آپ کو آپ کے صوبے میں آپ کی حفاظت پر معمول ہونے جا رہے ہیں ان جوانوں کو اور لیڈ پولیس ٹریننگ سکول کے جدید تقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے چھوٹے ہتھیاروں کے استعمال ٹیکنیز گنجان آباد علاقے میں ان صداد دشت گردی کی کروائیوں مارشل آرٹس جسمانی نفسیاتی ٹریننگ اور سپیشل آپریشن پلاننگ کی تربیر بھی دی گئی ہے میں یہاں پر یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس کی خصوصی ہدایات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ٹریننگ کے دران ان جوانوں کی کردار سازی اخلاق ڈسپلن اور پیشہ ورانہ مہارتوں کو بھی خاص طور پر نظر میں رکھا گیا ہے محضرت حاضرین اس سکول کے تمام ٹریننگ انسٹرکٹرز کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب یعنی کہ کمانڈر پنجاب پولیس کمانڈر ٹریننگ کمانڈ اور کمانڈر الیٹ پولیس فورس پنجاب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی خصوصی معاونت اور رہنمائی ہر وقت ہمیں مہیا رکھی اور درانے ٹریننگ ہمیں ہر موقع پر ہمارا حوصلہ بڑھایا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ آج اس ادارے سے پاس آؤٹ ہونے والے یہ جمان سربقف بھی ہیں پروفیشنل بھی اور کسی بھی قسم کی دہشت گھٹ کروائی یا کسی بھی ضرورت کے وقت آپ کی حفاظت پر دل و جان سے تیار ملیں گے آپ کو آخر میں میں تمام مہمانوں کو آج تلزی سے مشہور ہوں کہ وہ پاسنگ آؤٹ کی پریڈ میں تشریف لائے اور ہماری اصلہ افضائی کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی فورسٹس پر اعتماد کریں گے اور وہ آپ کو اس اعتماد کے اندلجے میں ہر وقت تیار بھی ملیں گی اور ضرورت پڑھنے پر ہمہ با کسی عذر کے بغیر آپ کی حفاظت بھی کریں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و ناصر ہو ایلیڈ پولیس فورس زندہ بات پاکستان پاہندہ بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نگران وزیراعلا سید محسن نقوی صاحب پولیس اور سیول ادارے کے افسران مجزد منسٹر صاحبان نگران حکومت جس وقت آئی تو ہمارے کانسٹیبل سے لے کے ہمارے ڈی ایس پی سے لے کے ہمارے افسران تک اور ان کی فیملیز حکومت سے اور ہم سے ایک سوال پوچھ رہی تھی اور وہ کہتی تھی ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہ زنوں سے گلا نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے نگران حکومت کے باوجود آپ نے ہماری ریکویسٹ کے اوپر سرویس ٹرکچرز کو ٹھیک کیا اجازت لے کے الیکشن کمیشن سے کانونی طور پر پروموشنز کا آغاز کیا یہ ہزارہ پروموشنز اور سرویس ٹرکچرز کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ایگزیکٹیو پولیس فنگر پرنٹ بیورو سپیشل برانچ اور دیگر اداروں میں الحمدللہ ایک نئی روپ پھونکنے کے وجہ بنی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہماری سپورٹ کی ہر اس مشکل گھڑی میں جس وقت پولیس انڈر پریشر آئی اور سب سے بڑھ کے جب ہم زخمی ہوئے ہمارے بے مسلح جتھوں نے حملہ کیا ہم شہید ہوئے تو آپ نے کروڑہ روپے کے انعام ہمیں دیئے قانونی طور پر آپ نے ہماری ہر کو ممکن مدد کی جس کی وجہ سے یہ پولیس فورس کا سٹرکچر ٹھیک ہوا اور ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں یہ ہزار ہاں پروموشنز یہ ویل فیر یہ شہیدوں کے بچوں کے گھر یہ ڈیتھ سن سرویس والوں کے اوور ڈیو جو ڈیوز تھے جو اوور ڈیو تھے ایک سو بیس کروڑ تو صرف اور صرف ڈیتھ سن سرویس والوں کے اسی کروڑ شہدہ کے دو سو کروڑ اس کے علاوہ آپ نے ان کو کانونی طور پہ پولیس کے شہدہ اور ان کے بچوں کے ہینڈ اوور کیا ہم آپ کے مشکور ہیں آپ نے سرویس سٹرکچرز کو اور پروموشن سٹرکچرز کو ٹھیک کر آیا آپ کی بہت مہربانی لیکن ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آگے ہم نے پولیس فورس کے ریمیننگ سرویس سٹرکچرز کو جس میں سپیشل برانٹ شامل ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور ایلیٹ پولیس فورس میں جو کہ ہمارے جوانوں نے اس گرمی اور اس مشکل میں ٹریننگ کرتے ہیں ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چھ ہزار پانچ سو اور بیک اینڈ کے علاوانس کئی سال سے ہے مہربانی فرما کے اس کو بڑھا کے اگر ممکن ہو تو دس ہزار رکعہ کر دیجئے گا آپ نے گرے ہوئے مہک میں کاؤنٹر ٹیرزم دیبارٹمنٹ جو روز بروز لوگ نوکری چھوڑ رہے تھے ان کی پروموشنز اور ان کے سرویس ٹرکچر کو دبیل کیا تو خدارہ سپیشل برانچ ہم آپ کے لئے آپ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے لئے بھی اسی طرح کے سٹیپس دے لیجئے گا اور وہ بلڈنگز وہ کروڑہ روپے سے آخری بات کرنے لگا ہوں جو کروڑہ روپے سے سپینڈ کیے ہوئے ہمارے اربو روپے زائے ہوئے پڑے ہیں سیف سیٹی پروجیکٹس میں نیشنل سوفوئر کمپنیز اور سرکاری داروں کے ذریعے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں پولیس فورس کے بحاف پہ پنجاب کے عوام کے بحاف پہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج خدارہ اس کی انانسمنٹ کیجئے کم سے کم تین شہروں میں گجرانوالا فیصل آباد اور رابل بینڈی سیلف میڈ سوفوئر کے ذریعے آپ کائنڈی سیف سیٹی پروجیکٹس کا افتتاک ہو اور ان مرے وے پروجیکٹس کو دوبارہ زندے کرنے کا اعلان کیجئے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے یہ ہاتھ سلامت ہے اور جب تک ہمارے خون میں حرارت ہے ہم انشاءاللہ تعالی پاکستانیوں کی خدمت کرتے رہیں گے اور پاکستان کی حفاظت کرتے رہیں گے آپ کا شکریہ یہ انعامات ان کی آلہ کارت تبدی کا سیلہ تو لیکن لیکن اس بات کا اطلاف ضرور ہے کیونکہ آپ سے محلت اور پیشت سے لگن کو با نظر و تحصیل دیکھا جا رہا ہے قوم الاسلام کو عزازی کھیل سے نوازا جا رہا ہے فیدگر فکرس کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے میں اس نے فکر کا خطاب حاصل کیا ہے جن کا تعلق خالد کانپنی سے ہے اس جاواز کو عزازی چھیل سے نوازا جا رہا ہے فائرنٹو مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے زلالہ ہور کے کانسٹور الحارس میرا آدمی جن کا تعلق عمر کانپنی سے ہے اس جاواز کو عزازی چھیل دی گیا رہی ہے بارہ مند دور کے مقابلہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے زلالہ ہور کے مبشر حنیف نی جن کا تعلق خالد کانپنی سے ہے اس جوان نے 20 کلومیٹر کا فاصلہ ایک گھنٹار سترہ منٹ اور 20 سیکنڈ میں تیہ کیا ہے عزازی شیل سے نوازا جا رہا ہے بیسیکلی کوش مکمل کرنے پر کوش کی طرف سے ایلیٹ وینگ حاصل کریں گی پریف کمانڈر سابنگ اسپیکٹر خدا یار اور جناب لیٹینٹ کارلن نواز کمگا اتیاد مینکری کمانڈنٹ علیق پلوس پینگ سکول اور جناب انسپیٹر جنال اور پولیس پنجاب اسمان انویر مہمانے پسوسی جناب سید موسیم رجانکری وزیریاں پنجاب کی شکمت میں علیق پلوس پینگ سکول کی جانب سے یادگاری سمینی اوتیش کریں گی موسیقی موسیقی اپنے خون سے تجھو رنگین خسانے دیں گے اے وطن آج تبھی تجھ پہ نہ آنے دیں گے اپنی باہوں سے بنائیں گے تیرے گرد حساس کوئی طوفان تیری سمت نہ آنے دیں گے آپ جناب مہمانے خصوصی سید موسیم رجانکری وزیریاں پنجاب سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں اپنے خیالات سے مستقید فرمائے جناب مہمانے خصوصی بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی کونگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مزرع کرام بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم وزرع کرام آئی جی پنجاب ایڈیشنل آئی جی ایڈ فورس قلی صفران اور ایڈ کے جوانوں اسلام علیکم آج آپ کی چوبیسویں پاسنگ آوٹ پریڈ پر آنا میرے لئے باعث خوشی بھی ہے اور باعث مسرد بھی کیونکہ ابھی جس طرح آپ کے کمانڈر نے بتایا کہ خواتین میں تقریباً آپ کی آدھی خواتین آئیں تھی سیونٹی سمسنگ آئیں تھی اور تھرٹی نائن نے پاس کیا اور جس گرمی میں ابھی بھی یہ بچیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ دیکھ کے بھی خوشی ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو جوان لڑکے ہیں وہ بھی تقریباً سات سو سمسنگ آئے تھے اور سوان سو ساڑھے پان سو نے گریجوئٹ کیا ہے آج کچھ چیزیں جو آپ کے کمانڈر نے اور آئی جی صاحب نے منشن کی ہیں میں مقصرن ہم جو کچھ بھی اب تک اگلی پچھلے چار ماہ میں پولیس کے لئے کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے جو جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے ہم نے اس کو انیلائز کیا ہے اور میں اور چیز سیکیور آئی جی ہمیں اکھٹے بیٹھے ہیں اور اس پہ ہم نے ڈسیجن کی ہے جو آپ کے اللہنس کی بات ہے انہوں نے مجھے بولا ہے کہ یہ ساڑھے چھے سو ہے اس کو ہم داس ہزار انشاءاللہ طلاقنی کیابنٹ کی میٹنگ میں منظور کرنیں گے انشاءاللہ دوسرا جو آپ کے یہاں ٹرینرز اور انسٹرکٹرز کی شارٹیج ہے وہ فوری طور پہ ہم الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھیں گے اور وہ بھی فوری طور پہ اسی ماہ پوری کرا دیں گے انشاءاللہ رات کے آپریشن کے لیے جو آپ کو سمان چاہیے وہ بھی میں ڈاکسٹر آپ کو کہوں گا فوری طور پہ اس کی پرپوزل بھیجوائیں ہم اس کو بھی فوری طور پہ خرید کی آپ کو دیں گے ایک آخری چیز ایڈوانس کورسز یہاں پہ جو کورس چوبیس پچیس سال پہلے شروع ہوا تھا وہ کورس ابھی تک وہی کورس چل رہے ہیں اس کو کچھ ایڈوانس فارم میں لانے کی ضرورت ہے اور پھر جو بیسٹ آپ کے گریجوائٹس ہیں ان کو وہ ایڈوانس کورسز کرانے کی ضرورت ہے ایک تو آپ کے جو ابھی موجودہ کورسز ہیں ان کو اپگریڈ کرنا ہے اور ایڈوانس کورسز کرانے ہیں اس کے لئے بھی ابھی آئی جی صاحب سے بات ہو گئی ہے اس کو بھی فوری طور پہ آپ شروع کرا دیں گے یہاں پہ سومنگ پول کافی عرصے سے بن رہا تھا اگر کمپلیٹ نہیں ہے وہ بھی ہم سی این ڈویو کو کہیں گے کہ جلد 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 اس کو اسی سمر والے ٹائم میں کمپلیٹ کریں تاکہ آپ لوگ کے لئے آپریٹن لوگ باقی رہی بات سیف سٹی کی سیف سٹی کے تینوں شہر انشاءاللہ آج شام کو ہم میٹنگ کریں گے اور اس کو ہم فائنل فارم میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ بننے تھے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اس کو پانچ عرب روپے میں بنانے لیں سپیشل برانچ کا جو آپ نے منشن کیا ہے اس کا بھی آپ سٹرکچر بھیجیں انشاءاللہ اس کو بھی منجور کریں گے آپ لوگ اپنی میند سے آگے آپ کے آنے والے وقت میں ایک فیوچر آپ کا ہے آپ لوگوں نے میند سے اپنا کام کرنا ہے آج آپ اپنے اپنے زلوں میں چلے جائیں گے آپ نے وہاں پہ بہادری سے مقابلہ کرنا ہے اور سب کے لئے میری نیک وائش آت ہے سب کا بہت بہت شکریہ تینک کی جائیں خید کھلیانوں ریت نخلستانوں اور گنے جنگلوں کی سرزنین پاکستان اس سے محبت ہمارے قروم کا لازمی جوچ ہے اور یہ جذبہ محبت اس درتی پر ترکنے والے ہفتیل کی ضرورت میرا دوشن کیوں کہ کم فہم نہیں ہے کوئی فہم نہیں یہ سنجتا ہے مجھے حرف غلط کی معنی کہ غط کر دے گا حرف نہ کر دے گا پٹا دے گا وہ مجھ کو میری حسنی سے دلعہ کر دے گا میرا دشمن مجھے تم زور سمجھنے والا مجھے دیکھے کبھی تاریخ کی آئینے میں میں نے ہر دور میں ایک داپ نیا لکھا ہے میرا دشمن کی حقیقت نہ فراموش کریں کبھی یہ ترزور سکن میری روایت ہی نہیں مجھ کو میدان میں تسپائی کی عادت ہی نہیں ارزہ بیتر جو ہو تو میں کردار نبی ہوتا ہوں جشت کربل ہو تو میں ابن علی ہوتا ہوں مجھے دیکھا ہوں مجھے دیکھاού موسیقی 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 موسیقی